اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو لوگ یہ میسیر بھیج رہے ہیں اس کے تحقیق کر لیے ایسے ہی یہ میسیر محرم کے دنوں میں روانہ ہوتا ہے محرم کی دستاری خود کو جو روزہ رکھے گا اس کے اندر بھی انہوں نے ایسے ایسا لکھا ہوتا ہے کہ اس سال کی عبادت کے سواب ملے گا جو اسے آگے پوروٹ کرے گا ایسے میسیر اسے بچا جائے اور دیکھیں پندر تاریخ کے روزے کے بارے میں یہ ایک نقلی روزہ ہے جو رکھ لے تو سواب نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کے اندر یہ سالی حدیث کے اندر ایک ہی حدیث ملتی ہے وہ بھی ضعیف روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جو پندرہ تاریخ ہوتا یعنی ایک روایت میں ہے شعبان کی ابن ماجے کی روایت ہے جب شعبان کی پندروی شعبائے تو راج کو قیام کیا جائے یعنی نماز پڑھ جائے عبادت کی جائے اور آگلے دن کا روزہ رکھو حضور نشا فرمایا تو اس میں استحبابی حکم ہے اس روایت کی وجہ سے اگر کوئی رکھ لے تو سواب نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں باقی رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندر تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اس لحاظ سے کوئی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں اور یہ نقلی روزہ ہے رکھنے تو نقلی روزوں کا بھی بڑا سواب حدیث کے اندر آئے ہیں ایک متفق علی حدیث ہے جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا نقل روزہ رکھا تو اللہ جل جلالہ ومنوالہ اس کو دوزہ اسے ستر سال ستر برس کے فاصلے پر دور کر دے گا اسی طرح ایک دوسری روایت میں مسلط احمد اور بیقی شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا یعنی ایک دن کا نقلی روزہ رکھا تو اللہ تعالی اس کو دوزہ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا قوہ بچپن سے بڑا پر تک اڑتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوہ کے مثال کیوں دی اس کی بارے میں اور اس کی وجہ علماء اکرام نے یہ بیان کی کہ جانوروں میں اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہرحال ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نفل روزہ صرف اللہ کی رضا اور پشنری کے لیے رکھے گا تو اس کی برکت سے روزے دار اور دوزہ میں بے شمار بے عصاب دوری ہو جائے گی اور اللہ جل جلال و عمر و عمر صلی اللہ علیہ وسلم رسیب فرمائے اگر کوئی شخص حیام بیز یعنی تیرہ چونہ پرنہ تاریخ کے ادبار سے روزہ رکھنے چاہے مستحب ہے رکھ لے اس کو ضروری واجب فرض قرار نہ دے اور کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں اور اسی طرح جو میسج روانہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک روزہ رکھنے سے ایک سال کے آگے کے ایک سال کے پیشے کے گناہ ماہ پھوں گے اور جو اس میسج کو آگے پوروٹ کرے گا اس کو اسی سال کی عبادت کے صحاب ملے گا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور کوئی بھی میسج ہو ہم کئی بار کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ کسی بھی میسج جو حدیث کے نام سے ہو یا پھر دین کے ادبار سے ہو یہ کسی بھی درم کے ادبار سے ہو آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیں وہ کسی بھی ادبار سے ہو چاہے دنیاوی حساب سے ہو کیسا بھی ہو کسی بھی میسج کی آپ تحقیق کر لیں اس کے بعد اس کو پوروٹ کیا کریں ایسے ہی کسی بھی میسج کو پوروٹ نہ کہے کیا کریں اللہ جل جلاللہ ومنوالہ ومنوالہ ہمیں عقل سلیم رسیب فرمائے اور ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ